موسیقی شو بیز سٹوارز نے کہا کہ فلم سیریز کی کہانیاں دونوں ممالک کے درمیان فاصلے اور تفریق کو ختم کرنے کا باعث بن سکتی ہیں یہ جو شورٹ فلم ہم نے آج رات کو دیکھی نانی کے نام سے شورٹ سٹوارز کی خوبی یہ ہے کہ اتنے سے ٹائم ہے وہ آپ کو اتنی ایک ایموشنل اتنی ایک پاوفل میسیج یا کہانی بیان کر دیتے ہیں جنرلی یہ جو کونسپٹ ہے سیڈز اف پیس کا جس سے یو ایس کاؤنسلٹ نے انڈیا پاکستان کی ساتھ جو کلابریشن کی ہے شورٹ فلم بنانے کی وہ بہت ضروری تھا ایسی شوہی من کنیکشن اور ایسی شوہی من کنیکشن اور ایسی شوہی من کنیکشن اور ایسی شوہی من کنیکشن کتنا ہے بہت خوبصورت سٹوارز ہیں بڑی انٹرسنگ سٹوارز ہیں ہم نے ایک فلم دیکھی جو دیکھیں میں کافی ایموشنل ہو گیا ہے کیونکہ بڑی ریال سٹوارز ہیں کیونکہ ایسی بھی سٹوارز ہیں جو آپ جن سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑی بات ہے کہ دس پندر میرٹ کی فلم میں آپ کو اس طرح کا ایموشن دیا جائے امریکی انجیو سیڈز اوف پیس نے پاکستان اور بھارت کے 21 سکس نوجوان فلمسازوں کے ساتھ مل کر دستویسی فلم کا پروجیکٹ تیار کیا تقریب میں ویڈیو لنک کے ذریعے بھارتی فلمساز بھی شریک ہوئے کتنے دور کتنے پاس دکھانے کا یہ مقصد تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کی ثقافتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں فلم دونوں ممالک کے درمیان امن کا پیغام پہنچانے کا سبب بنے گی چھے کی کہانیاں خیالی جبکہ دو حقیقی زندگی پر مبنی ہیں ایک تھا کبوتر، نانی، وائرل، بیلٹن، سمال ٹائم سنما، آئی شیل ناٹ ہیر لوف، اسی نبے پورے سو، وین جے میٹ امر شامل ہیں تین فلمی ماہرین پاکستانی حیاء فاطمہ اقبال بھارت سے سن کلپ مشرم اور امریکہ سے مارکوس گولڈ باس نے فلم کی تیاری میں اپنا حصہ ڈالا